اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا کیا کہا اللہ تعالی نے اس آیت میں اگر کوئی اس کے دنیاوی اصول ذابطے اور اس کے قانون حیات فطری دستور کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دنیا میں آسمان کے دروازے کھول دیں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا برکت کے دروازے اللہ تعالی کھول دے گا آسمان سے برکتوں کی بارش نازل ہوگی اس پر قسم قسم کی برکتیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اس پر نازل کرے گا اس پر جو اللہ تعالی کے اصول اور ذابطیں کو اپنا نظام زندگی بناتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر بستی والے کون سے بستی والے اس آیت میں خاص طور سے بستی والوں سے کہا گیا ہے جو کہ مکہ مراد ہے مکہ والے اگر ایمان لے آئیں چونکہ قرآن میں عبرہ عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں اس لیے گرچہ یہ خطاب مکہ والوں کے لیے ہے لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے عام ہے جو کوئی بھی انسان ایمان لائے ایمان اللہ تعالی کا اصول ہے ذابطہ ہے دنیا کا قانون ہے فطری دستور حیات ہے تو جو ایمان لے آیا وہ فطرت کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوا اور اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ دینے جا رہا ہے جو آیت کے دوسرے حصے میں ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا تقویٰ دراصل کیا ہے جب ہم ایمان کی تعریف تقویٰ کی تعریف کچھ اور انداز سے کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں بھاری لگنے لگتے ہیں کئی بارے ایسے پیچیدہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھاری سمجھ کر ان سے نظریں چرانے لگتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے ایمان اگر ہم جاننا چاہیں بس سیدھا سا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے تین رکھنا ہے یہ ہے ایمان تقویٰ کیا ہے حضرت ابو حریر نے اس کی مثال دی جیسے تم کسی انسان کو دیکھ لو کہ جنگل میں چلتا ہوا جا رہا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں وہاں کیا کرتا ہے وہاں ظاہر سی بات ہے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے اور اس طرح سے دیکھ دیکھ کر چلتا ہے کہیں کسی کانٹے میں پیر نہ پڑ جائے یہ ہے تقویٰ دنیا میں بہت ساری خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں گناہ کے پودے ہیں کہیں کسی گناہ پر پیر نہ پڑ جائے آنکھ کسی گناہ پر نہ پڑ جائے یہی دیکھ کر چلنا یہی تقویٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقویٰ کو بھی اپنی دنیاوی زندگی کا ایک نظام بنایا ایک قانون اور دستور حیات تو دستور حیات میں دو باتیں اہم ہوئی ایمان اور تقویٰ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ان کے لئے کیا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا ہم دیکھتے ہیں ان امتوں کو جنہوں نے ان دو نقطوں پر عمل کیا ایمان لائیا اور تقویٰ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیا آسمان سے